نمسکار دوستو ایک بار پھر سے سواگت ہے آپ کا اپنے چینل نیچر لیپ میں دیکھئے یہ جو ہمارا بڑی عربی کا پودا ہے اس کے بعد آپ کو درشن کرواتے ہیں گرادو کے بڑے والا گرادو کتنا اچھا چلا ہوئے ہیں اور گرادو نے کچھ اپنی دیکھیں لطائیں امرود کے پیڑ پہ بجھا ڈالی اس کے بعد آپ کو دکھائیں گے ہلدی کا پودا دیکھیں کچھ ہم نے پپیتے بھی اگا رکھیں چھوٹے چھوٹے دیکھیں کپ کے اندر ہیں تاکہ ہم اس کو آگے ٹرانسپلانٹ کر سکیں پھر ہمارا ہے ادرک اس کے بعد کالی ہلدی تو ہم نے ترہ ترہ کی ورائٹی یہ بھی ہلدی کی ورائٹی ہے ہم یہ ہلدی جس کو بولتے ہیں تو دوستو ہم نے ان سب کے اندر بس اپنا جیوک میٹریل جو ہم اپنے چینل پہ لگاتار دکھاتے رہتے ہیں وہی ڈالا ہے آج ہم آپ کو ایک سپیشل جیوک پروڈیکٹ بنانا سکھائیں گے جس کا نام ہے ہیومک ایسیڈ ہیومک ایسیڈ پودوں میں ایمیونٹی کو بڑھاتا ہے اور ساتھ میں جو نیوٹرینٹ اپٹیک ہے جو پوشک تتو پودے گھرین کرتے ہیں اس کو مدد کرتا ہے زیادہ سے زیادہ پوشک تتو گھرین کریں دیکھیں کتنی شاندار جو ہے وہ ہماری ہلدی کی فصل ہے دیکھیں اور ہلدی کی فصل کے بعد ایک درشن اس کے بھی کیجئے یہ ہوایی آلو جس کو بولا جاتا ہے ہوا میں آلو لگیں گے ہر پتے کے ساتھ ایک آلو آپ کو نظر آئے گا آم کے پیڑ کے اوپر اس نے اپنی لٹائیں خیلا لی یہ دیکھیں ان سب کے اندر ہم اپنے جو جیوک پروڈیکٹ ہیں وہ ڈالتے رہتے ہیں اور سمیہ سمیہ پر ہم آپ کو اپنے جو جیوک پروڈیکٹ ہیں وہ اپنے چینل پر بنانا سکھا رہے ہیں ان سب کے اندر ہم نے جیو امریت ڈالا ہے اور ساتھ میں ہومی کیسیڈ بھی ڈالا ہے تو آج ہم آپ کو ہومی کیسیڈ کی طرف لے چلتے ہیں تو چلیے دوستو ہومی کیسیڈ بنانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے چاہیں گوبر کے اپلے دیسی گائے کہ اگر گوبر سے بنے ہوں تو سب سے اچھے یہ دیکھیں ہمارے پاس گوبر کے اپلوں کا ڈھیر ہے کاؤڈنگ کےک بھی جس کو بولا جاتا ہے یہ اپلے جتنے پرانے ہوں گے اتنا اچھا رہے گا کم سے کم چھے مینے پرانے جرور ہوں اگر دو تین سال پرانے ہوں گے تو اور بھی اچھا رہے گا ہمارے پاس یہ اپلے قریباً تین سال پرانے ہیں دیکھیں دوستو ہم نے دس سے پندرہ گوبر کے اپلے لے لیے ہیں اب ہم ان کو چھوٹے چھوٹے بھاگوں میں توڑنا ہے کچھ اس طریقے سے ہمیں ان کو توڑ لینا ہے ایک اپلے کے قریباً چھے سے ساتھ حصے ہو جائیں تو بیسٹ رہے گا دوستو ہم نے اپلوں کو کچھ اس طریقے سے توڑ لیا ہے دوسری جو چیز ہمیں چاہیے وہ چاہیے گڑ ہمارے پاس کچھ گڑ اور شکر بچی ہوئی تھی پچھلے سال کی تو ہم اس کو اب یوز کریں گے اس میں اپنا ہمیک ایسیڈ بنانے میں دیکھیں یہ میرے پاس قریباً قریباً دو کلوں کے قریب گڑ ہے اور آدھا کلوں کے قریب شکر ہے تو ہم میں آپ کو پروسیزر اس کا بتانے ہوں اور سب سے پہلے ہم ایک ٹینک لیں گے یہ ہمارے پاس ایک دوستو لیٹر کے پانی کا ٹینک ہے اب اس ٹینک میں ہمیں ون فورت ایک چوتھا حصہ پانی کا بھر لینا ہے دیکھیں انہیں پانی ڈال لیا ہے بارش کا پانی ہے تو پیڑوں کے پتے بھی اس میں ساتھ میں آگئے ہیں اور اب ہمیں اس میں سب سے پہلے ڈالنا ہے ہمارا گڑ اور شکر ایجی ٹیز یہ دیکھیں اور دوسری جو چیز ہمیں ڈال لیں وہ اپنے گوبر کے اپلے ایک ایک کر کے ہم اپنے جو اپلے وہ سارے اس کے اندر ڈالیں گے اس طریقے سے سارے اپلے ہمیں اس ٹینک کے اندر ڈال لینے ہیں دیکھیں دوستو ہم نے سارے اپلے اس کے اندر ڈال لی ہیں اب ہم کسی ایک ڈکڑ کی سائطہ سے کیونکہ فلوٹ کر رہے ہیں اس کے اوپر تیر رہے ہیں تو اب بھی ہمیں ان کو پانی سے کے اندر ڈالنا ہے کچھ اس طریقے سے تاکہ یہ سارے پانی کے اندر ڈوب جائیں تاکہ اپنے تاکہ بھا تاکہ بھا تاکہ بھا تاکہ بھا لگ بگ سے اسی پرتیشت جو اپلے وہ پانی کے اندر بھگو دیئے ہیں ماں بھی آپ کو دکھاؤں گا بلکل پانچ منٹ بھی نہیں ہوئے ہیں اور اس کا قدر دیکھیں سولیوشن کاف بلکل پانی آگیا ہے اب آپ دیکھیں میں اپلے کو باہر نکالوں گا دیکھیں دوستو بلکل پانچ منٹ بھی نہیں ہوئے اور آپ کلر دیکھ سکتے ہیں اب ہمیں اس کو لگاتار اسی طریقے سے دس سے بارہ دن اس کے اندر رکھنا اگر پانی کی کمی ہوگی تو ہم اور پانی بھی ایڈ کر لیں گے اور آٹھ سے دس دس دن کے بعد جو ہے یہ اپنا ہیومک ایسڈ بلکل تیار ہو جائے گا آٹھ سے دس دن ہم اس کو اسی طریقے سے رکھیں گے اور لگاتار اس کو سٹیر کرتے ہیں دیکھیں بلکل پانی کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں اسی پرتیشت جو ہمارے اپلے وہ پانی کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں ہم لگاتار اس کو آٹھ سے دس دن اسی طریقے سے ان کو کسی بھی ایک لکڑ کی سائیتہ سے یا کسی ایک لاتھی وغیرہ کی سائیڈنڈے کی سائیتہ سے ہم اس کو الاتھی رہیں گے اور آٹھ سے دس دن کے بعد ہمارا ہمک ایسڈ تیار ہو جائے گا تو دوستو جڑے رہی ہمارے ساتھ اگلی ویڈیو دیکھنے کے لیے اور اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے کی ہمارا جو ہمک ایسڈ ہے وہ کتنا سٹرونگ بنایا ہے اوپلے ڈلنے کے بعد جو ہے اوپرے اسے چالو ہو گیا ہے اگر آپ گھر سے دیکھیں اور آواز بھی کافی اچھی آ رہی ہے اسی طریقے سے ہمارا ہمک ایسڈ آٹھ سے دس دن میں تیار ہو جائے گا اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے کی ہمارا جو ہمک ایسڈ وہ کتنا کارگر ہے اور اسے کلر کیسا ہے آخر میں ہم نے ایسڈ کا جو ڈرم ہے اس پر موسکیٹو نیٹ مچھر دانی لگا دی ہے اب انسیکٹ وغیرہ مچھر مکھیس کے اندر نہیں گریں گے کوئی بھی جیو مرنا نہیں چاہیے ہم نے جیووں کو مارنا نہیں ہے جیووں کو بڑھانا ہے کیونکہ جیوک کھیتی کا مول آدار ہے جیووں کو بڑھانا تو ہم نے موسکیٹو نیٹ سے سوک آور اپ کر دیا ہے اور اس سے سب سے اچھا بینیفٹ یہ ملے گا کہ گیسیس ایکسچینج لگاتار چلتا رہے گا تھینکیو دوستو